بسم اللہ الرحمن الرحیم پندرہ شعبان جسے شب برات کہتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے کیونکہ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ من گھڑت ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہ سب جھوٹ ہے میں انشاءاللہ مختصر الفاظ میں واضح الفاظ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا جس سے آپ یہ سمجھ جائیں گے شب برات کی واقیتاً کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے نمبر ایک قرآن اور حدیث متواترہ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہ ثابت نہیں ہے یعنی قرآن سے بھی اور حدیث متواتر متواتر کہہ رہا ہوں صحیح حدیث نہیں کہہ رہا ہوں حدیث متواترہ کہہ رہا ہوں جو تواتر سے ثابت ہو اس بارے میں کہہ رہا ہوں اور نمبر دو شب برات کے متعلق کمو بیس دس صحابہ اکرام سے اور اسی طرح بڑے بڑے جلیل القدر تابعین سے بھی یہ جو ہے ثابت ہے حدیث سب برات کے متعلق جیسا کہ حضرت ابو بکر حضرت ابو حریرہ حضرت ابو موسیٰ اسعری حضرت ابو سالبہ حضرت علی حضرت عائسہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاس حضرت عثمان بن عبیلعاس حضرت عوف بن مالک حضرت معاذ بن جبل بڑے بڑے صحابہ سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے اسی طرح تابعین میں حضرت کثیر بن مرہ حضرت مکحول حضرت عطا بن یسار بڑے بڑے تابعین سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے شب برات کے متعلق اور اسی طرح نمبر تین یہ بھی یاد رکھیں شب برات کے متعلق کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو حسن درجے کی ہیں کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو مرسل ہیں اور کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو ضعیف ہیں اور نمبر چار یہ سمجھئے گا کہ محدثین کا اصول یہ ہے اگر حدیثِ ضعیف اور یا حدیثِ ضعیف کا مضمون کسرتِ ترق سے ثابت ہو جائے بہت ساری جو ہے سندوں سے ثابت ہو جائے تو پھر وہ حدیث ضعیف ہونے کے باوجود بھی صحیح حدیث کے درجے میں وہ حدیث شامل ہو جائے گی یہ محدثین کا اصول ہے لہٰذا یہ بات واضح ہو گئی کہ شب برات کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہے اس کا انکار کر دینا سوائے گمراہی کے جہالت کے علم سے دوری کی بنا پہ اور کچھ نہیں ہو سکتا یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی ثبوت ملتا ہے جیسا کہ محدثین کا اصول میں نے رکھا ہے صحابہ کو جو آپ کے سامنے رکھا ہے اور اسی طرح جو ہے بڑے بڑے تابعین کو بھی سامنے رکھا ہے آپ کے اور جو حضرات کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت قرآن میں نہیں ہے لہٰذا ہم اس کو انکار کر دیں گے ہم اس کو مانیں گے نہیں ذرا ان کا بھی جواب سن لیجئے سنیے جو حضرات یہ کہتے ہیں آپ ان سے بتائیے کیا نماز جنازہ قرآن سے ثابت ہے جنازے کی نماز نہیں نماز جنازہ قرآن سے ثابت نہیں ہے اگر ہے تو ثابت کرو قرآن سے نماز جنازہ ورنہ جیسے آج تم کہہ رہے ہو کہ شبے برات قرآن سے ثابت نہیں ہے ہم انکار کر دیں گے تو پھر جاؤ آج سے اپنے مردوں کو لے کر پھیک دو مت جنازے کی نماز پڑھو کیوں جانا جنازے کی نماز پڑھو گے کیونکہ قرآن سے ثابت نہیں ہے جیسے یہاں کہہ رہے تو وہاں پر بھی ایسے ہی کر کے دکھاؤنا ایسے ہی میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں جو حضرات کہتے ہیں کہ قرآن سے ثابت نہیں ہے شب برات تو ہم مانیں گے نہیں اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے دنیا میں اٹھائے جانا تو یہ تو قرآن سے ثابت ہے لیکن دوبارہ آنا کیا یہ قرآن سے ثابت ہے نہیں دوبارہ واپس آنا حدیث متواترہ سے ثابت ہے قرآن سے ثابت نہیں ہے لہٰذا آج اس کا بھی انکار کر دونا کیوں انکار نہیں کرتے نہیں اپنے مطلب کی بات کرو تم قرآن اور سنت کے مطلب کی بات مت کرو یہ تمہاری بات ہے اب آگے سمجھئے جو حضرات کہتے ہیں کہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے میں کہنا چاہتا ہوں یہ تمہاری جہالت ہے صحیح حدیث سے یقیناً ثابت ہے میں نے کہا کہ بعض حدیثیں مرسل ہیں بعض حدیثیں حسن ہیں بعض ضعیف ہیں انہوں نے ضعیف حدیث دکھا کر آپ کو دھوکہ دیا کہ دیکھو یہ حدیث ضعیف ہے ایسا ہی حدیث نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس صحیح حدیث موجود ہے لو نے ہمارے پاس سے کیوں ہم سے رابطہ نہیں کرتے ہماری عوام کو دھوکہ دے کر تم شبے برات کے انکار کر ڈالتے ہو ضعیف حدیث دکھا کر اور یاد رکھو میں نے اس کا بھی جواب دیا کہ جب ضعیف حدیث کی کسرت موجود ہے محدثین کا اصول ہے کہ وہ حدیث صحیح درجے تک پہنچ جاتی ہے لہٰذا جو حدیث ضعیف ہے اس کی بھی کسرت ہے لہٰذا وہ حدیث بھی صحیح درجے کی پہنچ گئی لہٰذا یہ تمہاری جہالت ہیں جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہم مانیں گے نہیں میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ارے یقیناً صحیح حدیث سے ثابت ہے اگر تم کو علم نہیں ہے تو یہ تمہاری جہالت ہے تمہارے علم کا کسور ہے کہ تم صحیح طریقے سے علم حاصل نہیں کر پائے ہو بہرکیف یاد رکھیں میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ شب برات کا انکار کر دینا یہ جہالت پر مبنی ہے یا علم سے دوری کی وجہ سے ہے یا پھر جو ہے عوام کو دھوکہ دینے کی بنا پر اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ شب برات یقیناً ثابت ہے شب برات کا انکار کرنا سوائے جہالت گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے شب برات کی حقیقت ہے اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں موسیقی